اسلام علیکم کیا حال ہے سب کا آئی ہوپ کہ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے بہت خوش ہوں گے تو چلیں جلدی سے ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو ویلوگ ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے وہ اس لحاظ سے انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ یہ جو ویلوگ ہے ہم اس میں ڈائیسن ویکیوم کلینر کی انپیڈ ایڈورٹائزمنٹ کریں گے لانسٹ ویک میں بھائی کی طرف گئی تھی کیونکہ بھائی ماشاءاللہ سے اپنے جو ہے وہ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے تو میرے پچھلے ویلوگ میں آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی بھائی کے گھر کی تو تھوڑی سی رینویشن کے بعد بھائی جو ہے وہ اپنے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا تو ڈائیسن جو ہے وہ بھابی نے بڑی ریسرچ کے بعد اس کو خریدا بڑا مارکٹ میں اس کا نام ہے ڈائیسن کا تو یہ جو ویکیوم ہے یہ ڈائیسن کا وی فیفٹین موڈل ہے لیٹسٹ موڈل ہے اور اس کی ایک خوبی جو کہ اس کو باقی ویکیوم سے بلکل ڈیفرنٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ الرجی اور ڈسٹ پارٹیکلز کا بتاتا ہے کہ کہاں کہاں پہ ڈسٹ پارٹیکلز ہیں اور وہ کون کونسی الرجیز کر سکتے ہیں تو یہ مین ڈبے میں سے جو ہے وہ ویکیوم نکل چکا ہے اور یہ آپ دیکھیں اس کے بہت زیادہ پارٹس تھے اور ایک نیا ہی ہم نے ڈبا کھول لیا اور اس میں ایک پورا ایک نیا مومہ ہے جو ہم نے حل کرنا تھا کیونکہ بہت زیادہ اس کے پارٹس تھے ایک جو ڈبا تھا وہ اس کی سٹینڈ کا تھا اور ایک مین ویکیوم کلینر کا تھا تو یہ گن کی شیپ کا جو ہے یہ ویکیوم کلینر ہے یہ مین اس کی موٹر ہے اس کے اندر تو یہ دیکھیں یہ صدرہ نکال رہی ہے اس کی موٹر تو یہ اس کا مین پارٹ ہے باقی اس کے سب پارٹس ہیں ہر سرفیس کے لیے اس میں ڈیفرنٹ قسم کے پارٹس اویلیبل ہیں تو اس کی دو چیزیں بہت اچھی لگی تھی مجھے جو کہ میں آگے چل کے آپ کو ویڈیو میں بتاتی ہوں فیلحال آپ اس ڈبے پر فوکس کریں کہ اس میں کتنے زیادہ پارٹس تھے اور ہر پارٹ کے ساتھ ایک بک بھی تھی کہ اس کو کیسے ہم نے یوز کرنا ہے اچھر کی کیا ہے آپ نے لگانے کہاں لگانے چھر کی quoi ہے چھر کی ممکّہ خیک ممکل لوگ کسی کسی شہر سے ساتھ شہر ش EM شہر ایسا یہ چارجن سے چلتا ہے چارجن سے چلتا ہے بغیر چارجن کے کیسے چلتا ہے یہ دیکھیں بھابی جو ہے یہ اس کی بک کھول کے بیٹھی ہوئی ہے اور حل کرنے کی ایک پزل سالف کرنے کی کوشش بھرپور طریقے سے جاری ہے تو اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ اس کی بیٹری کو ہم چارجن پر لگا دیتے ہیں تو تاکہ پھر تب تک کوئی دوسرا کام کر لیا جائے تو یہ اس کا چارجر ہے تو بچے دیکھیں بچوں بہت تنگ کر رہے تھے تو ان کو ہم نے گیمز کھیلنے پر لگا دیا تو یہ بیٹری ہو رہی ہے چارج یہ جب ہنڈر پرسنٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ یوز کر سکیں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی بہت بھائی نے گھر میں رینویشن کروائی ہے اور بچے جو ہیں وہ فل گیم میں بیزی ہیں چیزیں بکری ہوئی ہیں اور عجم جو ہے وہ مزے کر رہی ہے اور باہر موسم بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے اور بچے اپنی جو ہیں وہ پسوڑیاں مچا رہے ہیں انہی پسوڑیوں میں تاہیر کی برڈ تاہیر جب پیدا ہوا تھا برڈے پنی سوری جب پیدا ہوا تھا تو تاہیر کو میں نے یہ گفت دیا تھا one of the gifts تو آج اس گفت کو بھی کھولنے کا وقت آ چکا ہے تو تاہیر کو ہم جو ہے وہ بٹھا رہے ہیں اس میں اور تاہیر کو یہ جھولا جو ہے بلکل پسند نہیں آیا آج جو ہے اس جھولے کی بھی اپننگ سرمنی تھی تو میں ذرا بچوں کو ڈیل کر رہی تھی اس جھولے کی انبوکسنگ میں ویڈیو نہیں بنا سکی تک تک بھائی جو ہے وہ اس کو کھول چکے تھے اور اس کو لگا بھی چکے تھے لیکن تاہیر کو یہ بلکل پسند نہیں آیا فرسٹ اے تاہیر کو پسند نہیں آیا تھا لیکن بعد میں نیکسٹ اے تاہیر نے بڑا اس کو پسند کیا تھا تو ظاہر سی بات ہے اے بچہ یو سٹو نہیں ہوتا تو آپ بتائیے کہ آپ کو یہ جھولا کیسا لگا اور اس کے ساتھ ہی ہم آتے ہیں واپس اپنے ویکیوم کلینر پہ تو یہ اس کے سٹینڈ کا باکس ہے تو اس میں دو اپشن ہے یا تو آپ ایک اس کے ساتھ ہک تھی آپ اس کو دیوار کے ساتھ اٹیچ کر دیں اور یا پھر یہ ایک اس کا پروپر سا سٹینڈ ہے تو فیلحال ہم نے ضروری لگا کہ سٹینڈ ہی کھڑا کر دیتے ہیں کیونکہ ابھی گھر میں کمپلیٹ سیٹ اپ ہونے والا ہے تو پھر ان دا اینڈ فائنل اس کی لوکیشن ڈیسائیڈ ہوگی تو یہ سٹینڈ کا ایک پارٹ تھا جو کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیسے لگے گا میں نے تو خیر زہمت نہیں کی دیکھنے کی لیکن صدرہ اور بھائی سے یہ جو ہے وہ سولڈ نہیں ہو رہی تھی تو اس کے بعد پھر ان دا اینڈ بھائی کو کسی طریقے سے پتا چل ہی گیا کہ یہ جو حصہ یہ کہاں پہ لگنا ہے بہت سوچو بچار کے بعد یہ دیکھیں یہ فائنلی کوئی دس کو منٹ سوچنے کے بعد پتا چلا کہ یہ کہاں پہ لگتا ہے اس کے بعد پھر بہت کام کیا ہم نے دماغ کو بہت یوز کیا تھا تو بہت زیادہ بھوک لگ گئی تھی اور کھانا پگانے کا تو دلی نہیں کر رہا تھا پہلے دن تو پھر ہم نے مگوال یہ تھے پیزا اور بھائی نے ادھر بھی ڈھونڈی لیا تھا مزے کا پیزا اور کافی اچھا پیزا تھا نام تو میں بھول گئی ہوں یہ چکن والا پیزا تھا اور ایک ڈونر پیزا بھی تھا اور مجھے تو بہت مزے کا لگا تھا بی بی دیکھیں موں میں پانی آ رہا ہے تو پھر پیزا شیزا کھا کے پیٹ بھر کے ہم نے سوچا اب جو ہم نے پیزا کھاتے ہوئے تباہی مچائی ہے نا تو وہ ہم ذرا اس ویکیوم کا تجربہ بھی ہو جائے گا اور ہم جو ہے صاف بھی کر لیں گے تو بچے بھی اتنے ہی ایکسائٹیڈ تھے جتنے ہم ایکسائٹیڈ تھے تو ساتھی ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کے اس ویکیوم کی جو پرائز ہے اراؤنڈ سیون ہنڈرڈ یوروز پلس اس کی پرائز ہے تو یہ اس کے مختلف پارٹ ہیں تو ٹوائز کے بیچ میں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود اس ویکیوم کے جو پارٹس ہیں ان کو پہچانے اور دیکھیں کہ ہاں واقعی یہ ویکیوم کا پارٹ نہ کرے تراؤنڈ یہ ہے کہ وہ پاکک بھی جائر ہے ان کی مجھے پاکک بھی جال مطلب کو جائر ہے کہ آپ کو دیکھئے کہ چھو پر کی آیا ہے کہ ایک کعب ہابی ہے یہ لاکھ نہیں مطلب لائد کا تیروں کہ میں یہی چھو پتاتی ہے وہاں پاکک سوفر کی لیچے دیکھوں ایسا جلدی کریں 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 اس کے آنگے لائت نہیں ہے تو اس کو جو خالی کرنے کا طریقہ ہے نا وہ پورا کلیشن کوف کو جیسے لوڈ اور انلوڈ کرتے ہیں نا ویسا طریقہ ہے اس کا لیکن بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی حسان تو یہ جی فائنل یہ لک ہے اس کی یہ سٹینڈ پہ ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے اور یہ سارے اس کے پارٹس بھی اس سٹینڈ پہ ارجسٹ ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کہہ لیں کہ یہ ایک پوری ایڈورٹائزمنٹ تھی دائسن ویکیوم کلینر کی تو ہم نے پورا کور کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ کو کیسا لگا یہ ویلوگ اور آپ بھی دائسن جو ہے ویکیوم کلینر خریدیں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں تو اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی